اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابل قاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ والآئمت الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا لہو الفداء اما بعد ہماری گفتگو مسئلہ امامت میں چل رہی ہے پچھلے درس میں آپ کے خدمت میں یہ ارض ہوا تھا کہ پیغمبر کے بعد پیغمبر کا جان نشین ہونے یا نہ ہونے کے اندر تین صورتیں ہیں ایک صورت یہ تھی کہ پیغمبر نے اپنا جان نشین مقرر نہیں کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ پیغمبر نے اس آمر کو اپنی امت کے اوپر چھوڑ دیا دوسری صورت حال یہ بنتی تھی کہ چونکہ امت کا شعور دینی اعتبار سے سیاسی اعتبار سے علمی اعتبار سے اتنا بلند ہو چکا تھا کہ اب پیغمبر کو احتیاج محسوس نہیں ہوئی کہ وہ اپنے بعد جان نشین کو مقرر کرے تیسری صورت یہ تھی کہ نہ پیغمبر نے اپنے بعد اپنا جان نشین مقرر کیا ہے ارز کیا تھا کہ پہلی صورت باطل ہے کیونکہ یہ عقل کے منافی ہے دوسری صورت کے اندر بھی ارز کیا تھا یہ بھی صورت درست نہیں ہے چونکہ خود انہی درجہ اول کے پہلے نمبر کے جو اصحاب ہیں ان کے اندر ہی اتنا اختلاف تھا دین کے فہم کے اندر کہ یہ ادعا کرنا مشکل ہے کہ امت کا شعور اتنا بلند ہو چکا تھا پس تیسری صورت بچتی ہے کہ پیغمبر نے اس دین کی حفاظت کے لیے اس دین کی اجرا کے لیے اپنے بعد ایک جان نشین چھوڑا ہے کہ جو تمام صفات میں پیغمبر جیسا ہے چاہے وہ علم کے اندر ہو چاہے وہ اسمت کے اندر ہو چاہے وہ شجاعت کے اندر ہو اور اس قسم کے اوصح فرق فقط یہ ہے کہ پیغمبر کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور وحی نازل نہیں ہوگی یہی دلیل یہ جو چند صورتیں عرض کی تھی یہی دلیل اقلی بنتی ہے یعنی اسی کے ساتھ ہی ہم اقلی اعتبار سے یہ بات سمجھ جاتے ہیں کہ حتماً پیغمبر کے بعد پیغمبر کا جان نشین ہونا چاہیے یہی ہماری دلیل اقلی بنتی ہے اسی دلیل اقلی کو ایک دوسرے انداز میں میں امام صادق علیہ السلام کے ایک صحابی حشام ابن حکم کے مناظرے سے استفادہ کرتے ہوئے دلیل اقلی کو ذکر کرتا ہوں کہ جو حشام ابن حکم نے دلیل اقلی دی ہے امامت کے اس بات پر حشام ابن حکم ایک مرتبہ امام صادق علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا امام صادق علیہ السلام کے پاس امام متوجہ ہوئے حشام بن حکم کی طرف اور کہا کہ عامر ابن عبید معتزلی اور تمہارے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے جو مناظرہ ہوا ہے اس کے بارے میں ہمیں خبر دو حشام ابن حکم نے امام صادق علیہ السلام سے کہا کہ آپ امام ہیں آپ کے حضور میں میں کیسے لبکشائی کر سکتا ہوں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہیں میں حکم دیتا ہوں کہ آپ اس گفتگو کو بیان کریں تو حشام ابن حکم نے بیان کیا کہ میں نے سنا ہوا تھا کہ عامر ابن عبید المتزلی یہ بسرہ کے اندر درس دیتا ہے اور امامت کے مسئلے میں گفتگو کرتا ہے اور شیعوں کا جو موقف ہے امامیہ کا جو موقف ہے اس کو رد کرتا ہے میں چلا گیا بسرے کے اندر جس مسجد میں بیٹھ کر وہ درس دے رہا تھا اس مسجد کے اندر گیا اور درس کے اندر میں تو اس نے اجازت دی حشام ابن حکم نے کہا کہ میں آپ سے سؤال کروں گا آپ حتما اس کا جواب دیں حشام ابن حکم عامر ابن عبید موتزلی سے کہتا ہے کیا تم آنکھیں رکھتے ہو تو عامر ابن عبید جو جید عالم دین تھا اہل سنت کا موتزلہ کا کہتا ہے کہ یہ تم کیسے سؤال کر رہے ہو لیکن حشام نے کہا کہ تم جس طریقے سے میں سؤال کر رہا ہوں اسی طریقے سے سؤال کے جواب دیتے رہو انشاءاللہ پتا چل جائے گا کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں حشام بن حکم نے جب سؤال کیا کہ کیا تم آنکھیں رکھتے ہو تو عمر ابن عبید نے کہا ہاں میں آنکھیں رکھتا ہوں کیا کرتے آنکھوں سے اس نے جواب دیا کہ آنکھوں سے دیکھتا ہوں کیا تم اسی طریقے سؤال حشام کے چلتے رہے اور عمر ابن عبید جواب دیتا رہا کہ دوسرا سؤال یہ کہتا ہے کہ اس سے میں سونگتا ہوں اشیاء کو زبان ہے جواب دیا ہے کیا کرتے ہو میں اس سے گفتگو کرتا ہوں اسی طریقے سے مختلف آزا کے بارے میں سؤال کیا پھر بات میں کہتے دل ہے قلب ہے تمہارے پاس کہا ہے قلب کہا اس سے کیا کرتے ہو کہتا ہے کہ قلب مرکز ہے تمام ادراکات کا یعنی آنکھ جب ایک چیز کو درک کرتی ہے دیکھتی ہے تو یہ درک قلب کے پاس جاتا ہے یعنی مرکز ہے تمام ادراکات کا قلب و دل سؤال کرتا ہے کہ اس دل کا کام کیا ہے کیونکہ آنکھ دیکھتی ہے ناک سونگتا ہے کان سے سنا جاتا ہے تمام اعظہ اپنے افعال انجام دیتے ہیں تو اگر دل نہ ہو قلب نہ ہو تو مشکل پیش نہیں آنی چاہیے تو اس قلب کی کیا ضرورت ہے تو آم ابن عبید کہتا ہے اس قلب کی انتہائی ضرورت ہے کیوں اس وجہ سے کہ آنکھ مثلا اگر کسی چیز کو درک کرتی ہے اور اس کے اندر شک و تردید کے اندر آجائے تو اس شک اور تردید کو دور کرنے کے لیے خدا نے قلب غو قرار دیا ہے قلب فیصلہ کرتا ہے کہ آنکھ نے جو دیکھا ہے وہ درست ہے یا درست نہیں ہے اسی طریقے سے سننے کے اندر تمام آزا کے اندر اسی طریقے سے ہے یعنی بس عامر ابن عبید نے جواب یہ دیا کہ دل مرکز ہے تمام ادراکات کا اور یہ شک اور تردید کو ختم کرتا ہے جو قواہ کے اندر تردید ایجاد ہوتی ہے آنکھ جب دیکھتی ہے اس کے اندر اگر تردید ایجاد ہو جائے ناک کے سونگنے میں اگر تردید ایجاد ہو جائے تو قلب اس کا شک دور کرتا ہے تو حشام ابن حکم نے کہا کہ دیکھو خداوند متعال نے تمہاری اور یا اس انسان کی اس چھوٹی سی کائنات اور خلقت کے اندر ایک ایسا مرکز قرار دیا ہے کہ جو شک اور تردید کو دور کرے جو کنٹرول کرے تمام آزا کو اس چھوٹی سی کائنات میں تو ایک مرکز و امام قرار دیا ہے آیا عقل تسلیم کرتی ہے اس بات کو کہ اتنی بڑی کائنات موجود ہو خداوند متعال کی اور خدا یا خدا کا پیغمبر کہ جو خدا کے ساتھ متصل ہے وحی کے ذریعے وہ اپنی اس کائنات کو اپنی اس امت کو بغیر امام جان نشین کے چھوڑ دے یہ سننا تھا کہ عمر ابن عبید معتزلی خاموش ہو گیا سکوت اختیار کر لیا اس نے اور تھوڑی دیرے کے بات پوچھتا ہے کیا تم حشام ابن حکم تو نہیں ہو تو اس کے بعد یہ جلسہ آگے چلا بھی اس بات کا اقتضا کرتی ہے کہ حتما اس کائنات کے اندر ایک امام ہونا چاہیے کہ جو اس کائنات کو اس امت کو مدیریت کرے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا یا پیغمبر جو رئیس الاقلاء ہیں وہ کیسے اس کائنات کو بغیر امام کے ترک کر سکتے ہیں پس دلیل اقلی کے ذریعے ثابت ہو جاتا ہے کہ امام کا ہونا ضروری ہے انشاءاللہ باقی گفتگو اور دلیلیں بعد والے درس میں ارض ہوں گی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی